اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ خُلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں وہ خالق المصور بھی ہے اس نے ہمارا چہرہ بھی بہترین اور حسین بنایا ہے سورہ غفر کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے وَسَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ کہ میں نے بڑے احتمام سے نکھ سکھ نوک پلک بڑی مائنیوٹس ڈیٹیلنگ اور پرسیشن اور پرفیکشن کے ساتھ تمہاری صورتوں کو بہت حسین بنایا اسی طرح سورہ عراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّسَوَّرَنَاكُمْ کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا اور پھر بڑے احتمام سے نوک پلک درست کر کے تمہاری صورتیں بنائیں اس المصور نے ہماری صورتوں کو بہت خسین بہت جمال کے ساتھ اور بہت تناسب کے ساتھ بنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس المصور کے بہترین تصویر اور چہرے کی مصوری کے شہکار کو جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں شکر کے لیے اور اس نعمت کے اطراف کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس دعا کے الفاظ اس طرح ہیں اللہم کما حسنتا خلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے یہ اپنے چہرے کے خوبصورت ہونے اور خسین و جمیل ہونے کی نعمت کے شکر اور اطراف نعمت کا تذکرہ بھی ہے اور پھر ساتھ ہی اس بات کا احساس اطراف اور حاجت بھی ہے کہ خالق چہرے کو حسین بنانا تو تیری نعمت اور تیرا انام تھا میرا اخلاق بھی حسین بنانا اتنا ہی ضروری ہے یہ دعا جہاں ہمیں آئینہ دیکھنے کی ایک سنت سکھاتی ہے وہاں ہمارے دلوں میں یہ احساس اور یہ شعور بھی پیدا کرتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے چہرے کے خسن کی نہیں اپنے اخلاق کے خسن کی بھی فکر کرنی ہے ہمیں صرف اپنے چہرے کے خسن کو سوارنے نکھارنے بڑھانے ہی کی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے خسن کو بھی سوارنے کی اس سے زیادہ فکر کرنی ہے صرف اپنے چہرے کے داغ دھبوں شکنوں اور رنکلز کی نہیں بلکہ بد اخلاقی کے دھبے اگر کسی کے دامن پر پڑے ہیں تو ان کی بھی اس سے زیادہ فکر کرنی ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے چہرے کے خسن پر کوئی تقبر نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی فکر آجزی اور انکساری کے ساتھ کرنی ہے اللہ ہمیں آجزی اور انکساری سکھائے اور اللہ ہمیں منکر اخلاق سے بچنے اور حفاظت لسان کرنے والا خوشنصیب بنائے موسیقی